السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے میں ان راتوں میں ایک ایسے رات بھی ہے جو ہزار مہنوں سے افضل ہے تو ان راتوں میں اور شب قدر میں ہمیں کونسی عبادت کرنا ہے اور ہمیں کونسی دعائی مانگنا ہے ہمیں کونسی دعائی پڑھنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو دیکھیں یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جو آخری راتیں ہیں ان راتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے یعنی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان راتوں میں ہمیں عبادت کا خوب احتمام کرنا چاہیے ان راتوں میں ہمیں خوب اللہ سے مانگنا چاہیے ان اکیس تئیس اور پچیس اور ستائیس اور انتیس ان راتوں میں ہمیں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے خوب قرآن کریم کی تلاوت اور خوب توبہ اور استغفار اور خوب دعائیں مانگنا چاہیے کیونکہ ان راتوں میں کسی بھی رات میں اللہ رب العزت یہ رات عطا فرما سکتے ہیں اور کسی کو بھی یہ رات حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی اس رات کی فضلت کو حاصل کر سکتا ہے اور اپنی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ ہم ان دس راتوں کو اللہ کی عبادت کے لئے فارغ کر دے ہم دس راتوں کو اللہ کے لئے بلکل فارغ کر دے کہ ہمیں ان دس راتوں میں اللہ کے لئے عبادت کرنا ہے دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کونسی دعا پڑھوں کونسی دعا مانگوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی یعنی یہ دعا پڑھنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب تم شب قدر کو پاؤ یا شب قدر میں جب تم عبادت کرو تو اس دعا کا خاص طور سے احتمام کرنا ہے کونسی دعا ہے اس کرین پر دیکھئے اللہم انکا عفون کریم تحب العفو فعفو اننا یا کریم یہ بھی الفاظ ہے اور دوسرے الفاظ یہ بھی ہے اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی یہ بھی الفاظ ہے تو جن الفاظ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ یہ دعا منقول ہے تو اس دعا کو آپ پڑھنے کا احتمام ضرور کیجئے اسی طرقے سے دوسری دعا ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اس دعا کا بھی آپ کو احتمام کرنا ہے کیونکہ اخیر عشرہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے دل کے حاضری کے ساتھ اللہ سے دعائے مانگتے ہیں اللہ سے اپنی بخشش کرواتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے اپنی مغفرت نہ کروائے یعنی کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے اور شب قدر جیسی راتیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے رمضان المبارک جیسا برکت والا مہینہ ہمیں دیا ہے تو ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائے یعنی ورنہ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے شب قدر جیسی مبارک راتیں پائے اور اپنی رات کو فضول باتوں میں اسی طریقے سے چوراہیوں پر گھوم کر کے بہار میٹنگیں کر کے اور مسجد کے بہار شور شرابہ کر کے ان تمام جیسی فضول باتوں میں اپنے آپ کو مشکول کر کے اور اتنی غنیمت والی رات کو زائے کر دیتا ہے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں اور اسی طریقے سے شب قدر کی جو راتیں ہیں ان کو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے اور ان روایات کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعا پڑھنے کیلئے فرمایا ہے تو دعا ہے اللہم انک عفون کریم تحب العفو وفعفو اننا یا کریم یہ بھی آپ پڑھ سکتے اور یہ بھی پڑھ سکتے اللہم انک عفون تحب العفو وفعفو انی یا کریم یا اننا یا کریم جو بھی الفاظ سے آپ پڑھے آپ کی عدا ہو جائے گی یہ دعا آپ کو کرنا ہے اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دے گا اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرما دے تو ان دعاوں کا آپ کو احتمام کرنا ہے شب قدر کو سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ جو بھی عبادت کرے شب قدر میں آپ نماز پڑھے سلاة التوبہ کی نماز پڑھے اسی طریقے سے سلاة الحاجہ کی نماز آپ پڑھے اسی طریقے سے تحجد کی نماز کا احتمام کرے قرآن کی تلاوت کا احتمام کرے یعنی اس رات میں آپ جتنی بھی عبادت کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا خاص عمل بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس رات میں یہی خاص عمل کرنا ہے بلکہ جس چیز میں اور جس عمل میں آپ کی دلچسپی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دروش شریف پڑھنا ہے تو آپ دروش شریف پڑھیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں توبہ استغفار استغفراللہ ربی من کل عظم بھی واتو بلے یہ پڑھے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں گھنٹے دو گھنٹے تک اللہ کے سامنے دعائیں کروں تو آپ یہ دعائیں کریں جیسا آپ کا دل چاہے جس عبادت میں آپ کا دل کرے پوری رات اللہ کے لئے اور اللہ کی عبادت کرے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ رات ہمیں عطا فرما دے اور اس رات کی فضلت کو ہم حاصل کر کے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے اس لئے کوشش کرے کہ یہ جتنی راتیں بچی ہیں یہ جتنے دن بچے ہیں ان بچے ہوئے دنوں کے اندر ہم اللہ کی خوب عبادت کرے اللہ کو خوب منوائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے گناہوں کو بخشوائے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ ہمیں رمضان المبارک کی ان دس راتوں میں کیا کرنا ہے کونسی عبادتیں کرنی ہے اور کونسی دعائیں پڑھنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے ان کے پڑھنے کی تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آوے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ